سبیوں پہلے جپین میں نائلوک مونسٹرز نے ہماری دنیا پر حملہ کر دیا پر سامورائی اور دھاؤ نے انہیں ہرا دیا ان پاور سیمبلز کی مدد سے جو انہیں ان کے جنم داتا سے ملے تھے اب شیطانی نائلوک نے ایک بار پھر سر اٹھایا ہے اور وہ پرتی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں پر ان کے راستے میں کھڑی ہے ہیروز کے ایک نئی یوپیری جنہیں کہتے ہیں پاور رینجرز سامورائی تم کیا بول رہے ہو میں کمزور ہوں نہیں نہیں او آ او میں تو بس ڈیکر کی کہی بات کو لے کر پریشان تھا یہی کی آپ کو ریڈ رینجر میں کوئی دلچسپی نہیں مجھے سامورائی کے نئے لیڈر ریڈ رینجر سے مقابلہ کرنا ہے اور میں آپ کے کسی پلان میں دخل نہیں دینا چاہتا جو کرنا ہے کرو میرا ستر درد سے پھٹ رہا ہے جب سے آپ کو پیشلے ریڈ رینجر نے یہاں نیچے قید کیا تھا تب سے آپ درد سے تڑپ رہے ہیں اسی لیے میں نے پرانی کتابوں میں چھان بین کی آپ کو یہاں بند کرنے کی طاقت ہمیشہ سے سامورائی کے شیبہ پریوار کے ہاتھوں میں رہی ہے جس کا مخیہ ہے ریڈ رینجر یہ ریڈ رینجر نے کیا تھا ڈیکر یہ جانتا تھا اور تم نہیں کیا وہ میری قینتی بیوکوفوں میں کر رہا ہے ان بھڑے رینجر کی طرح سپاہیوں حملہ کرو ان سب کو ختم کر دو موسیقی 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 سامورائی کا دوسرا سدھانت کیا ہے بہدوری اور سہس گوڈ اور تیسرا مونسٹرز کیا غلط صحیح جواب ہے مونسٹرز بھاگو لیکن رکے بہدوری اور سہس گوڈ صحیح کہا سپائک ہم کسی کے لیے تو ٹریننگ کر رہے تھے چلو انہیں دکھا دیں چلو ہو جائے انکل بھلک کیا ہم لڑنے والے ہیں ہاں میں ذرا پہلے چین کی سانس لے لوں پکڑو انہیں چلو موسیقی 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 نیچے ہاتھو تم ٹھیک تو ہو تم یہاں سے نکل جاؤ ابھی اسی وقت اسی وقت یہاں سے نکل کر کسی سرکشت جگہ پر چلے جائیے یہی ٹھیک ہوگا تم ایک سامورائی رینجر ہو اور تم برو خطرے میں ہو پلیز یہاں سے جاؤ اس نے صحیح کہا ہمیں جانا ہوگا آئی ہو باقی رینجر جلدی آ جائیں گے دچ میں دو رہی رہا کیون ہمارے آگے بڑے بڑے سپاہی ہیں ہاں ایک ساتھ ہونے کا وقت آگیا ہے ہاں یہی صحیح ہوگا چلو ہو جائے جیڈن زورڈز ایک ساتھ آؤ سامورائی بیٹل ونگ ہاں سامورائی بیٹل ونگ ہم ایک ہیں ہو جائے ہاں 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 یہ سپاہی تو تھک ہی نہیں رہے ہاں ماملا تو بگڑی رہا ہے جیڈن اچھا ہوا تم لوگ بگ پر آگئے واہ ان سپاہیوں کی تو پوری بارات آئی ہے ہاں اب نظارے کو تھوڑا بدلہ جائے ہاں سپن سوڑ اے ویگ ہاں 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 سپن سوڑ فورس بورٹیکس ہیاں ہاں ہاں سپن سوڑ سائزمک سوڑ ہاں 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 یہ کیا اور آگئے یہ تو کوکروچز جیسے ہیں تو پھر ہمیں پھر کچل نہ ہوگا ہاں 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 جیو انہیں جیڈن چاہیے کیا کر رہے ہو کائیرو یہاں کر ہم سے لڑو کیا ہو رہا ہے ماسٹر زانڈریڈ کیا سے دیکھو اس عجیب سیاوات سپائی اس پر کابو کر لیا ہے ہاں لگتا ہے جیسے وہ اس کے برش میں ہو بڑا عجیب لگ رہا ہے چلو جیڈن کو گھیر کر اس کے رکشہ کریں جیڈن رکش کے میں کافی دنوں سے نیا سیمبل کومبینیشن ڈرائی کرنا چاہتا تھا لگتا ہے وقت آ گیا سپین سوڈ بلیزنگ سٹروم بیٹ رینجا تم خطرے میں ہو اوہ نو اوکے کوئی مجھے پلیز بتائے گا وہ آواز ٹھیک اس کی میں نے کبھی ہی اتنی بھائانک آواز نہیں سنی وہ کوئی عام نائلوک نہیں تھا ہے نا جیڈن نہیں مجھے لگتا ہے وہ ماسٹر زینڈریڈ تھے ماسٹر زینڈریڈ مطلب نائلوکس کا راجہ تمہیں لگتا ہے وہ لوٹ آیا کیا تم سچ کہہ رہے ہو وہ بھلا کیوں پکڑتا لے گا ریڈ رینجو ریڈ رینجو صرف تمہیں کیوں اوہ اوہ یہ فرش پر ہی سو گئے ہیں ان کی دوائی کام نہیں کر رہی اور اس لیے یہ چڑچڑے ہو گئے ہیں اتنی ساری شیطانی انڈرڈی سے سپاہی بنتے ہی رہتے ہیں وہ ہر طرف ہیں ان کا غصہ جائز بھی تو ہے وہ رینجرز ندی کو بھرنے کی ہماری ساری کوششیں ناکام کر رہے ہیں اور شاید نئے ریڈ رینجر کی صورت میں اتحاس خود کو پھر سے دھو رائے میں اپائی ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہوں مجھے لگا تھا یہ نئے سامورائی کیڑے صرف لکھی ہیں پر اب لگتا ہے وہ ایسے شکتیوں میں ماہر ہے جو ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کر سکتی ہیں اور دوائی چاہیے اوہ نہی تب مجھے لگا تھا ہم نے ان فری وارڈ سے چھٹکارہ پا لیا ہے یہ بھی آگے 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 مجھے فکر ہے کہ میں ید بھومی پر گھائل ہوا آپ کا مطلب وہ مچھر کا ڈنگ تم بانتے رہو ہم ایک سامورائی رینجر کے کندے سے کندھا ملا کر لڑے وہ پینک رینجر میری ساتھ چلوں میری جانوں سپائی 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 پر سپائی صرف جیڈن کے پیچھے کیوں پڑے تھے جیڈن ماسٹر زینڈریٹ کو پتا ہوگا کیا پتا ہوگا کیا آپ نے ہم سب سے کوئی بات چھپائی ہے ایک ایسا سیکرٹ سیمبل جو ایک سیل بنا سکتا ہے اس سے پہلے کہ ریڈ رینجر نے اس کے استعمال سے ماسٹر زینڈریٹ کو قید کیا تھا جب پچھلی بار ماسٹر زینڈریٹ نے ہم پر حملہ کیا تھا تو ہم تیار نہیں تھے اور ہم قریب قریب ہار کیے چکے تھے ریڈ رینجر اب تمہیں پتا چلے گا کی میرے کام میں دخل دینے کا انجام کیا ہوتا ہے تم میرے آگے کچھ بھی نہیں ہو ہاں جیت میری ہوئی اس سیلنگ سیمبل کا استعمال کر کے ہی جیڈن کے پتا نے پچھلی بار زینڈریٹ کو بند کر دیا تھا مطلب اب سب کو جیڈن پر ہے ہاں صرف ریڈ رینجر کے شیبہ پریوار کے صدہ سے ہی اس سیل کا استعمال کر سکتے ہیں مطلب اب واقعی میں سب تم پر ہی ہے جیڈن کے ڈیڈ نے ہمیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جیڈن رکو اس میں کونسی بڑی بات ہے جیڈن کو بس اپنے پریوار کے سیمبل پاور کا استعمال کر کے ماسٹر ایکس کو سیل کرنا ہے اتنا آسان نہیں ہے سیل کو پرمننٹ بنانے کے لئے بہت ہی زیادہ سیمبل پاور کی ضرورت ہوتی ہے ارے ہاں پچھلے ریڈ رینجر نے اسے صحیح طرح سے نہیں کیا تھا ہمارے ماسٹر پھر سے زندہ ہو پائے کیونکہ ریڈ رینجر کے پاس ایک پرمننٹ سیل بنانے جتنی طاقت نہیں بچی تھی اور ابھی کے ریڈ رینجر کا کیا نہیں اس میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے تمہیں یقین ہے ہاں اگر اس میں ہوتی تو کیا ہم ابھی یہاں کھڑے ہوتے تو چلو اسے ختم کر دیں اوہ مجھے اس کام کے لئے صحیح بندہ معلوم ہے سارے نائل آکس اس سے ڈرتے ہیں راپ ٹیش تم یہاں ہو یہ ہوں میسٹر آکٹو ہمیں ریڈ ہیلمٹ والی ایک سردرت کے لئے تمہاری ضرورت ہے کیا تم اسے ٹھٹانے لگانا چاہتے ہو چاہتا ہوں مجھے خوشی ہوگی یہ تو کمال ہے جیڈن کو بس اس سیل سیمبل میں مائر ہونا ہے اور پھر ماسٹر ایکس کی خیر نہیں لیکن پچھلا ریڈ رینجر اس سیل میں مائر نہیں ہو پایا تھا اور اس کے پہلے والا رینجر بھی مائر نہیں ہو پایا تھا کوئی رینجر نہیں ہو پایا وہ مائر ہوگا اسے ہونا ہی ہوگا یہ ہی اس کی تقدیر ہے صحیح کہا اور تب تک ہمیں جیڈن کی حفاظت کرنی ہوگی یہی ہے سب سے ضروری کام سمجھ گئے اگر ہم ایک ٹیم ہو کر کام کریں تو ہم کسی سے بھی جیڈن کی حفاظت کر سکتے ہیں اب مجھے سمجھ میں آیا اسی لئے ہم اتنے سالوں سے یہ ٹریننگ لے رہے ہیں نہیں یہ ضروری نہیں ہے تم اپنی حفاظت کرو کچھ نہیں ہوا ہے جو کام ہے اسی پر دھیان دو ایک ٹیم بن کر ٹھیک ہے ہمیں تمہاری حفاظت کرنی ہوگی کسی بھی حالت میں نہیں مجھے اپنے کندوں پر یہ بوجھ نہیں ڈھونا ہے وہ نائلوگ یہی کہیں ہونا چاہیے ہاں وہ رہا وہاں تم میں سے ریڈ رینجر کون ہے اوہ ہیلو بچے میں نے سنا ہے تمہارے پاس کچھ خاص طرح کی ترقیبیں ہیں ہمارے باس کو اس سے بہت پرابلمز ہیں اس لئے مجھے تمہیں ختم کرنا ہوگا سوری سوری میں تجھے دکھاتا ہوں کون ختم ہوگا ماسٹ زینڈرٹ کو ضرور معلوم ہے جیڈن کی پاس سیلنگ پاور ہے جیڈن اس میں بہت خطرہ ہے تمہیں اسی طرح کی لڑائی سے دور رہنا چاہیے تمہاری حفاظت کرنے کا فرض نبھانے دو یلو رڈ کو کو سامورائی جیڈن بات کیوں نہیں مان رہا پتہ نہیں چلو اس کی مدد کرتے ہیں اپنے اپنے سامورائزز دکھالو دوستوں اس ملائی میں تو مزا آ رہا ہے تم اچھا لڑتے ہو تاریخ اپنے پاس یہ رکھو جیڈن جیڈن دو ہمیں اپنی لڑی پر دھیان دینا ہے ہمیں سپاہیوں کو ہرانا ہوگا تاکہ جیڈن کی مدد کر سکے وہ بھی جلدی تم تھت گئے ہو اور جلدی ختم ہی ہو جاؤگی تم کلتو آئیلوک یہ لڑائی اب یہی ختم ہوتی ہے دبل سلیش جیڈن اپنا حال تو دیکھو ایک دبل سلیش اور تم دھول چاٹ رہے ہو پر میں ابھی ہارا نہیں ہوں مجھے لگا تھا تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے پر تم تو کیڑے کی طرح رہے ہو اور مجھے کیڑوں کا کچلا آچھا لگتا ہے دوستو دیکھو جیڈن ہمارے ہیں نہیں تم خود کو بچاؤ دبل سلیش کیون ایمیلی نہیں مجھے یہی سب ہونے کا ڈر ستا رہا تھا لگتا ہے ان بے وکوفوں کو تم سے بڑا لگاو ہے یہ ان کی گلتی ہے ان سے دور رہو ہمیں مدد کرنی ہوگی سٹرائک جیڈن تم ٹھیک ہونا ایک کے ساتھ چار فری آفر تو بڑا اچھا ہے دیکر تم یہاں کیا کر رہے ہو ریڈ رینجر میرا پرتیواندی ہے تم ہارا نہیں میں صرف ایک بار کہوں گا پلیز چلے جاؤ اور اگر میں نہ جانا چاہوں تو دوستوں کی سلامتی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں بہت خواہ دیکر ریڈ رینجر کو ہرانے کا کام صرف میرا ہے ایسے ہار جاؤ رائے لار تم دور ایسے ہار جاؤ بہت خواہ بہت خواہ اب تمہارا آخری وقت آ گیا نہیں آخری وقت تو تمہارا آیا ہے کمال ہے اس میں دھولی کا مقابلہ کرنے کی طاقت کہاں سے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب تمہاری باری تم دونوں کی قسمت اچھی ہے میں سوک گیا ہوں ماسٹر زینڈرڈ اس بات سے بہت ناراض ہوں گی وہ واپس آئے گا تم نے میری مدد کیوں کی میری صرف ایک ہی اچھا ہے کہ مجھے لڑنے کے لیے قابل پرتیدوندی ملے اتنا قابل جو سامنا کر سکے میری تلوار اراماسا کا جیڈن اسے مت لڑو نہیں یہ تو بہت آسان تھا مجھے اس طرح کی لڑائی نہیں لڑ دی ہے راب ٹش کے وار نے تمہیں کمزور کر دیا ہے اراماسا کو کمزوروں کو ہرانے میں مزا نہیں آتا اگلی بار یہ وار تم پر ہوگا اب جاؤ کیونکہ میرے آگے ٹکنے کے لیے تمہیں پوری طاقت کی ضرورت ہوں گی ریڈ ریجر تم میری بھوک کو مٹاؤگے تم مجھے وہ لڑائی دوگے جس کا مجھے صدیوں سے انتظار ہے اس لیے ابھی میں جا رہا ہوں تب تک اپنی پوری طاقت چھوٹا لو اس کے بعد ہم لڑیں گے رکو یہ تو وہی عجیب بندہ ہے نا جو اس دن ہم سے ملا تھا ہاں میری خیال سے وہی ہے لگتا ہے ہمیں ویجیتہ مل گیا تم کون ہو یہ زیادہ ترونی نہیں ہی تم ہو کیا ہاں کیا تم ایک نائلوک ہو میں صرف ڈیکر ہوں اور کچھ نہیں صرف ڈیکر ڈیکر ہاں کیون ایمیلی تم ٹھیک نہ ہو نا کیا تم ٹھیک ہو اس سب ٹھیک ہو جائے گا ماسٹر ہمیں مدد چاہیے کیون اور ایمیلی گھائل ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوگا ایمیلی تھوڑا دھیرج رکھو ہم 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 وینجرز کیا کسی نے جیڈن کو دیکھا کیا وہ ڈوجو میں نہیں ہے نہیں جیڈن کہاو تم جیڈن میں پھر کبھی انہیں خطرے میں نہیں ڈالوں گا یہ لڑائی میری ہے مجھے اسے اکیلے ہی لڑنا ہوگا ڈالوں گا ڈالوں گا ڈالوں گا موسیقی